Capital Smart City Executive District 1 Sector G اور J میں اس طرح development کی صورتحال کیا ہے As a fourth week of March 2024 First of all کہ Sector G میں کن sizes کے plot ہیں Sector J میں کن sizes کے plots ہیں Secondly کہ ان کی چاروں sides پر کیا چیزیں available ہیں میں وہ explain کروں گا And last میں کہ جن members کے یہاں پر plot ہیں ان کے لئے future کی حکمت حملی کیا ہوگی اس حوالے سے بھی اس ویڈیو میں details سے guide کروں گا First of all Sector G میں بات کر لیتے ہیں plot کے sizes کے حوالے سے Sector G میں 50 by 90 کے plot ہیں 500 گز کے plot یا 20 مرلا کا plot ایک کنال کا plot ہے اس کے علاوہ Sector G میں آپ کو 35 by 65 ڈائیسو گز اور اس کے علاوہ 10 مرلا کا plot مل جاتا ہے اگر ہم بات کریں اس کے علاوہ Sector G میں ہی کچھ plots ہیں جو دو کنال کے ہیں 75 by 120 square yards ہم بات کریں تو 1000 گز کا plot اگر ہم بات کریں ویسے مرلوں میں تو 40 مرلا کا plot اور کنالوں میں دو کنال کا plot اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایک commercial neighborhood بھی ہے اب یہ جو میں آپ کو چار چیزیں کاؤنٹ کروائی ہیں یہ Sector G کے حوالے سے ہیں Sector G کی بات کریں تو 35 by 53 by 53 کا plot ہے یہاں پہ 7 مرلا کا اس کے علاوہ یہاں پہ 12 مرلا کا plot ہے Sector G میں جو بنتا ہے 40 by 68 کا plot یہ بنتے ہیں آپ کے 175 گز اور 310 گز کے plot اب یہ ساری چیزیں ایک ہی ساتھ explain کرنے کا مقصد کیا ہے reason is کہ ان میں سے کوئی بھی Sector کی ایک بھی street ایسی نہیں ہے جو develop ہو یا possessionable ہو میں 360 degree میں آپ کو جو view دکھا رہا ہوں یہ بیسیکلی Sector G اور Sector J کا aerial view ہے کہ right now society کے پاس یہاں پہ ایک انچ بھی زمین موجود نہیں ہے یہ والی land ساری کی ساری litigated ہے یاد رہے کہ یہ executive block جو ہے اس کو 2017 میں launch کیا گیا تھا ویتہ نیم آف جنرل block اور لیٹر سٹیج پہ 2019 میں اس block کا نام convert کر کے رکھ دیا گیا تھا executive block اور executive block میں ان members کو جنہوں نے ایک ایک انسٹالمنٹ کی policy تھی جنہوں نے pay کی تھی ان members کو یہاں پہ accommodate کر گیا تھا executive block میں اب executive block جب بنا تھا اس کے بعد پر at least یہ ہوا کہ Sector B block جو ہے وہ early clear ہو گیا early innocence کے half block ایسا تھا half sector ایسا تھا جو early clear ہو گیا اور half sector تھا جو دیر تک ابھی تک جو ہے litigation میں ہے لیکن ابھی recently سکی clearance ہوئی ہے around 6-7 ماہ پہلے ابھی Sector B جو ہے وہ 100% مکمل ہو گیا ہے آج کی ریٹ میں Sector C جو ہے وہ 70% مکمل ہے 30% رہتا ہے اور Sector D جو ہے وہ 10 سے 15% مکمل ہے 85% رہتا ہے E Sector اور F Sector کی میں separate ویڈیو بنا دوں گا پہلے میں ان کے separately independent ویڈیو بنانے والا تھا Sector G کی اور اس کے علاوہ Sector J کی پھر میں نے سوچا جارے ایک ہی ویڈیو کیونکہ سیری میں کچھ development تو ہوئی نہیں ہے تو پھر ایک compiled ویڈیو بنا دوں تاکہ جن members کے بھی plots ہیں یہاں پہ ان کو اس کا idea ہو سکے رائٹ نو جو فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں یہ area جو بنتا ہے یہ بنتا ہے آپ کا اس روڈ کا نام ہے ایک بالبلیورٹ جس کی بیٹھتا ہے سو فورٹ اور اس سے آگے جا کے دریا کے ساتھ ساتھ جو آپ کو ترن نظر آ رہا ہے یعنی کہ جو سیل ریور کے ساتھ ہے ایک آپ کو یو شیپ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہاں پہ جو street ہیں street number 19 street number 18 اور street number 16 کی premises ہیں جہاں پہ دس مرلا کے plots ہیں ابھی یہ area brown ہے لیکن society کے پاس یہ والا area جو specifically صرف اتنا سا part ہے یہ والا area society کے پاس صرف موجود ہے باقی اس کے علاوہ آپ کو سارے area نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ society اگر آپ site پہ drone جو fly کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ چھوٹا سا security office بھی نظر آ رہا ہوگا نیچے جو white camera بنا ہوا ہے اس کے علاوہ اگر آپ میں دیکھوں اس کے آگے والی site پہ جہاں پہ lane number 1 بنتی ہے lane number 2 بنتی ہے street number 12 13 14 15 وہ والا area جو بنتا ہے sector g کا وہ ابھی تک litigation میں ہے جو آپ کو clear cut پورے خیت نظر آ رہے ہیں یاد رہی ہے یہ latest updated footage ہے as of 4th week of March 2024 اب اس میں دیکھا جائے تو ابھی آپ کو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ آج کی date میں اگر ایسی ہیں تو داری سی پاتھ ہے کہ overnight چیزیں چینج نہیں ہو سکتی اب society کی management کی طرف سے کیا فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم اپنے members کو accommodate کریں گے آنے والے دنوں میں کس جگہ پہ motorway کے opposite side پہ motorway کے opposite side پہ یہ نہیں کہ جو جہاں پہ overseas prime 2 اور overseas west کی جگہ بنتی ہے وہاں پہ accommodate کریں گے اور وہاں پہ ساتھ آگے ڈی ایچے گندھارا سٹی بھی آ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے وہاں پہ امید کرتے ہیں کہ ساتھ possession کے ساتھ ہی وہاں lots offer کیے جائیں گے جس کے members کو کافی زیادہ benefits ہوں گے ابھی right now جو footage آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ سیکٹر جے کے آخری والی جی کے آخری والی سٹریٹ بنتی ہیں lane 5 lane 9 lane 10 lane 8 اس سیری کی footage بنتی ہے اور اس کے ساتھ یہ سارا آریا جو ہے دو کنال کا ہے ابھی جب کیمرہ رائٹ طرف ٹرن ہوگا تو یہ سارا آریا جو یہ کمرشل نیبروڈ کا آریا ہے جہاں پہ لوگوں نے چار مللہ اور آرٹ مللہ کے کمرشل پرکیور کیے تھے جو میمبرز عام طور پر کمرشل پرکیور کرتے ہیں تو کمرشل میں یہ ہوتا ہے کہ انویسمنٹ آپ کی اوور نائٹ فلائر کرتی ہیں اگر آپ کی لوکیشن اچھی ہے کمرشل کی تو اس پر کافی زیادہ آپ کو ریٹرن آن انویسمنٹ ملتا ہے جس کے ایزمپل جو ہے وہ آپ کے پاس اوورسیز ایس میں سیکٹر بی میں چار مللہ کے کمرشل ہیں جو سکول کے سامنے اگر جن میمبرز پلوٹ ہیں بی بلوک تو بی بلوک کا پلوٹ اسٹم سوا کروڑ سے نیچے مارکریٹ میں اویلیبل نہیں ہے سوا کروڑ کی عام طور نورمل آفر ہوتی ہے لیکن اویلیبل نہیں ہوتا وہ پلوٹ چھپن لاک روپے کا لانچ کیا گیا فیزیبل ہوتی ہیں آٹھ مللہ کی بات کریں تو مین روڈ پہ جو پلوٹ ہیں اس کے علاوہ جو مین سیکٹر اے کے اندر آپ کے سیکٹر سوری یہ لینر پا کے ساتھ کمرشل بنتے ہیں وہاں پہ ایریا دیکھیں تو آٹھ مللہ کی فیزیبلٹی بہت اچھی ہے ایچ بلوک جو ورسیز پرائیم ون جس کے درمیان سیکس سی فٹ کی روڈ گزرتی ہے لیفٹ اور رائٹ سائیڈ پہ آٹھ مللہ کے کمرشل ہیں اس ایریا کی فیزیبلٹی بھی اچھی ہے تو سبجیکٹ ٹو لوکیشن ٹو لوکیشن کمرشل پہ آر آئی ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے اب یہ جو یہاں پہ آٹھ مللہ کمرشل اوبرال آپ کو ڈیٹیل ریکوائیڈ تھی وہ تھی سیکٹر جی کے حوالے سیکٹر نیبروڈ کمرشل کے سیکٹر جی بھی آپ لیفٹ سائیڈ پہ دیکھ سارا جس میں سات مللہ کٹنگز ہے کوئی ایک سٹریٹ بھی ڈیویلپٹ نہیں ہے سیکٹر جی میں جو آپ کے بارہ مللہ سیکٹر جی بلوک اگر دیکھیں نو سائیڈ پہ ایک مین بولیویڈ ہے سو فٹ کی سیکٹر ڈی کی پریمیس ہے اگر ہم بات کریں اس سائیڈ پہ سیل ریور کے ساتھ جو کچھ سٹریٹ سی ہیں نائن ٹین ایلیون اس جگہ پہ آپ کو لینڈ براؤن ہوئی نظر آتی ہے اگر ہم بات کریں ویس سائیڈ پہ سو سو سی فٹ کا روڈ ملتا ہے جس سیکٹر ج درمیان میں آپ راجت گاؤں کی زمین آتی ہے جس سی میپ پہ کلی پہ کر دوں گا تا کہ آپ لوگ کو انڈرس ٹین ہو سکے اگر ہم بات ہوگی تو یہ تھا جنرل بریف آوٹ سیکٹر ج ج اور کمرشل نیبر جن میمبر کے بھی پلوٹ ہیں آج کے دیٹ میں ایز فورت ویگ آف مارش ٹونٹی ٹونٹی فور ان کی انویس ٹین کرتی ہے اس سیجن پہ سمارٹی ماسٹر پلان دیکھ آج کی وڈیو ہے جن سیکٹر کے حوالے سے سیکٹر ج اور اس کے علاوہ کمرشل نیبر اور اس کے علاوہ جو باقی نیبر کے ساتھ اسو سیٹی ایری آج کی وڈیو ہے سیکٹر ج ج اور کمرشل جو نیبر روڈ ہیں جہاں پہ سوسائیٹی کے پاس کچھ بھی پرکیورمنٹ لینڈ کی نہیں ہے تو ان جہاں پہ اوورسیز ویسٹ کی بنتی ہے وہاں پہ اکومنڈیٹ کریں گے کیونکہ یہاں پہ میمبر سب سے زیادہ ڈیزرف کرتے ہیں پوزیشن سب سے پہلے میرا خیالت سسائیٹی کو پریورٹی پہ سب سے پہلے ان کو اکومنڈیٹ کیا جانا چاہیئے اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہ ایریا کی ڈیٹیل سے سٹیڈی کرتے ہیں کہ کیا چیزیں بنتی ہیں میں درہ ماسٹر پرنٹ کر دوں یہ اگر آپ دیکھتے ہیں اس کی چار سائیڈ سکی میں پھر سکرن کر دوں اگر اس کی نور سائیڈ پہ دیکھیں تو سب سے پہلے اوپر سائیڈ پہ آپ کی سوہ فوٹ کی روڈ بنتی ہے جسے نور سائیڈ کہتے ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھیں ایس سائیڈ پہ سیل ریور کی پرمیس بنتی ہیں سیل ریور کے ساتھ سیکٹر جی کے دو کنال اور دس مرلہ کے پرمیس بنتی ہیں اس کے ساتھ آگے جا جی بلوک پرمیس بنتی ہیں باکہ فوٹ میں آپ نے دیکھ لیا کہ آج کی ڈریٹ میں یہ آریا جو وہ کہا سٹینڈ کرتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ سائیٹی اس کو پر پر ڈیویلپ کرے گی اب یہ آپ نے دیکھ لیا میپ کے حوالے سے میں آپ کو نیچے گراؤن ریالٹی بھی ویڈیو بنا دی ہے کیونکہ یہاں پہ ایسا سپیسیفکلی انڈیپنڈنٹ سیکٹر کرنے کے لیے کوئی میرے پاس آپ نہیں تھا تو آپ یہاں پہ کلوز لی اگر منیویٹر کر کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ مندوال گاؤں بنتا ہے جس کی ایکس جو چار سو مندوال گاؤں سپیسیفکلی سٹریٹ وائز لینز وائز بات کرنا شروع کر تو آپ کو میرا انحیال اس میں کوئی سپیسیفک کر سکتا ہوں کوئی ایریا کہ جہاں سوسائیٹی کے پاس لینڈ مجود ہو تو ان جنرل یہی کاجزت ہے کہ سارا ایریا ہنڈرڈ کا ہنڈرڈ پرسنٹ جو وہ لیٹیگیٹڈ ہے اس میں لینڈ جو سارا کے پاس ہے ابھی آج کی مجود نہیں ہے اور یہ کمیرشل نیبر ہوت کے بارے میں جو ممبرز بہت زیادہ پوچھتے ہیں کمیرشل نیبر ہوت کے بارے میں سوسائیٹی کب تک پوزیشن دے گی تو سوسائیٹی کمیرشل نیبر اگر آپ کپیٹل سمارٹ ریٹی ہیں لاہور سمارٹ ریٹی میں بکنگ کچھ ملومات چاہیے ہوتے نیبر برابطہ کریں اس کے ساتھ ہماری ویبسیٹ وزیٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیس دو لائک کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ